اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاؤس کنسکشن سٹپس کے اندر آج کی ہماری ایکٹیوٹی تھی کنگریٹ پورنگ کی اور اس کی انسپیکشن کے لئے میں سائٹ پر آیا ہوں بسیکلی کنگریٹ پورنگ آف پاؤنڈیشن جو ہے اس سے پہلے ہم اس کے جو سٹیل کا کام ہوتا ہے اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں اور سٹیل کو انسپیکٹ کرنے کے بعد ہم پھر اس کے جو کنگریٹ پورنگ کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ ہم سپروائز کرتے ہیں کہ کنگریٹ پورنگ جو ہے وہ سہی طریقے سے ہو جائے پراپر مکس ریشو سے ہو جائے اور جو اس کی وارٹر سیمنٹ ریشو سے اس کا خیار رکھا جا سکے تو یہاں پر کنگریٹ پورنگ ہو رہی ہے اب ہم کس طرح چیز کو سپروائز کرتے ہیں یہ میں آپ کو آج کی ایکٹیوٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو کنگریٹ پورنگ کے اندر جو ہماری آج کی ایکٹیوٹی ہے وہ ہے ساری house construction کے اندر جو آج کی activity ہے وہ ہے ہماری concrete powering foundation یہاں پر ہم نے strip putting design کی ہے اور strip putting کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے steel کی inspection کی ہے اور steel کی inspection کے بعد آج ہم supervise کر رہے ہیں concrete جو material ہے اس کو concrete کا material آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے جو چیز ہم supervise کرتے ہیں water cement ratio کرتے water cement ratio کو چیک کرنے کی دو طریقے ایک تو ویجوال ہے کہ ویجوال ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جس طرح سے کنکریٹ اگر کمپلیٹلی اس طرح سے بہ جائے میں اس کو یہی کہوں گا تو یہ پھر ایک بہت زیادہ ورکیبیلیٹی ہوتی ہے مگر اس کا سرنگ جو ہے وہ کام ہوتا ہے تو وارڈ سیمنٹ ریشو جو ہے وہ 0.5 تو 0.6 ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہم دوسرا ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اس کے ریشوز کا کرتے ہیں کہ ریشوز جب اس کو میکس کیا جاتا ہے تو ایک پرابر بکٹ کی ترو اس کو میکس کیا جاتا ہے کہ اگر 1 ریشو 2 ریشو 4 کا کنکریٹ ہمیں چاہیے تو 1 ریشو 2 ریشو 4 کا کنکریٹ ہم نے کس طرح سے بنانا ہے 1 ریشو 2 ریشو 4 کا کنکریٹ بنانی کیلئے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو وہاں سائٹ پر ہی دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے